موسیقی 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 지원لہ صرف رہا ہے صرف حل سال ہیں سائر ہم میں شکلے ہیں آج تو اپلوڈ رہا ہے کر کے ہے ہمیں بالڈ کو آج میں نے ذرا سٹائل بنایا ہے میرے ایک فلم آرہی ہے سر آجا ہاں وہ میں دیکھ کے پھر میں نے واپس بھی کرنایا ہے لیکن پریشان کیوں ڈھا کر ساتھ اسے کیوں میں جانا ہے ڈھائی زندگی چینیز فلموں کی طرح ہو گئی یہ معنی سے کوئی سمجھ نہیں آرہا کھوٹے تو ڈڈو دا ضائق ہے نہیں سمجھا رہا ہے تو اسی یہ علیدہ علیدہ کھا کے بہلو نہیں یہ کنیسا کیا ہے سر سمجھ نہیں آرہی تے فاسٹ لائف ہو گئی ہے فاسٹ فاروڈ اچھا اب ایسا ٹینشن نہیں ٹینشن ہے تس کسے کار چلے جاؤنا تو اسی اکثر بیکیا آنا کہ میں یہ بی بی آپس کال کر رہا ہوں دے اسلام دیبو میری کال سننا بلکیز دیمی میری کال سننا بھئی آپس تو اسی کوئی نہیں لاغ دے گا دوچھے دے پوائیٹا 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 بالکل سمجھ ہی نہیں لاغ دی جناب سنے نا جی ہر کامیاب مرد پیچھے بیگم دا اتھون دا بیگم میں تانگی انہا کار دن دی بندہ بیگم اللہ تیان چاڑکے کام مال تیان دن دا وہ کامیاب ہو جن دا وہ رد دا نالانگ گن دی کامیاب ہو جن دا بی بی ایمیں سیاپی یہ رہے تُسی ہے نا بصلا لیٹ کارا رہا ہو نا تی بی بی ایمیں رفڑ بھائی ہو گی میرے نسی بھی مانے تیرنا بیا کر لیا روز لیٹ آنہ روز لیٹ آنہ میرے نسی بھی مانے اگر بندہ غلطی نا جلدی کار چاہی جے آج جلدی ہو نا یہ کوئی ملی نہیں نا ہو نی خبریں ہاں لگے آپ نے پریشان ہو گیا کیوں؟ میری ساس نے نا میری بیگم دی سکول دی رپورٹ وہ ہی بڑی پرانی وہ دے تھلے لگیا سی اے بڑی فرما بردار ہے خوش خلاق بچی ہے سر بڑھ کے دارے ہیں سرے ٹینشنہ ہی ٹینشنہ ہے کینے بندہ تیز موڈ سیکل دے جاوئے نا ننگے شو تے بندے پچھو گلا کر رہے ہیں دے بہنوئی نے لیا کے دیتی ہے نا ایس کرکا چوہا ہے تے اگر کو بندہ سلو موڈ سیکل لیا کے جاوئے دے پھر گلا ہو رہی ہیں دی تے چلالا تو انہا سلو گیا ہے جنہا پی ٹی آئی سلو نہیں ہوئی بلالیں پی ٹی آئی بالوں کو آگر ہے تو بلائیں سر جی بلاتے اپنے آج کے پہلے مہمان کو چیف منسٹر پنجاب کے سپیشل اسسٹنٹ ہیں وہ آقاف اور ریلجر سپیس کے اوپر ارلیہ سے ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جناب سید رفاقت علی کے لانی اس کے ساتھ ہماری دوسری مہمان موڈل ہیں ایکٹر ہیں محترمہ مریم جودری ملکم تو در شو سر آج مانچاللہ دونوں شخصیات بڑی خوبصورت ہیں سر لیکن آج ایک شیر ملایا ہے سر آپ کے لئے شاہ جی مجھ کو شکست دل کا مزہ یاد آ گیا مجھ کو شکست دل کا مزہ یاد آ گیا تم کیوں اداس ہو گئے کیا یاد آ گیا کہنے کو تو مختصر ہے ابھی دور حکومت کہنے کو تو مختصر ہے ابھی دور حکومت کچھ یوں بسر ہوا کہ خدا یاد آ گیا میرا شیر بھی پی ٹی آئی لی جی ملا بات ہے جی پٹرول دا ریٹ سن کے کبرا گیا میرا جی واہ واہ پٹرول دا ریٹ سن کے کبرا گیا میرا جی پامپڑا کہن دا جیتے پہلا سالے اگے گے وے گھندائے کی چھوال کرتے ہو اہندی تو دور کی بات وہ طفانوں سے بھی نہیں ڈرتی ہیں واہ واہ انہیں کہو مہنگائی کم کرو وہ اور زیادہ کرتی ہیں اچھی حکومتیں وہ ہی ہوتی ہیں کیسر جو عوام کو مکمل پریشان کرتی ہیں باہ 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 جی رفاقہ صاحب کیا حال چال ہیں جی الحمدللہ بلکل خیریت سے ہیں آپ ٹھیک ہیں سر آپ نے شو دیکھا ہوا ہے بڑے شوق سے دیکھتا ہوں بڑے شوق سے دیکھا ہوا ہے اور آپ کے اکثر دوست اب آپ بھی شو میں آتے رہتے ہیں جی بلکل تو آپ نے کسی سے ذکر کیا کہ آپ آرہے ہیں یہاں پر نہیں بلکل نہیں اچھا یعنی کہ آپ نہ سمجھائے کسی کو بتانے لائک بائے اب تسی واپس جانا تو انہاں دوستاں نے گھڑا ہوتے کیلان گئے صدری کیا ایسا ہے معاملہ بزدار صاحب کو آپ نے بتایا کہ میں جا رہا ہوں سر بزدار صاحب کو ہمارے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ پتہ ہوتے ہیں اچھا بزدار صاحب سب پروگراموں میں نظر رکھتے ہیں جی بلکل رکھتے ہیں ارے واہ یہ تو بڑا ہی کمال ہوا بزدار صاحب بہت چھپے رسم نکلے کہ وہ تمام جگہ نظر رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں ایک جگہ کا بھی نہیں ہمیں بزدار صاحب بلکہ انہوں کہتے ہیں جو مرضی کرو اسیتے چھپا یار ایسی بات نہیں ہے تمہارے سامنے چھپے ہیں ان کے ساتھ چھپنی رہتے ہیں آپ بتائیے ان کو پلیز بات کرتے ہیں بزدار صاحب تو بات ان کی سنا دے خدا بتا ہی نہیں ہے کم گو ہیں وہ لیکن یہ ہے کہ implement زیادہ کرتے ہیں practically کام زیادہ کرتے ہیں صرف باتیں نہیں کرتے رفاق صاحب مجھے لگ رہا ہے آپ بھی کم گو ہیں جی بالکل تو یعنی کہ آپ کی اور بزدار صاحب کی تو بہت بنتی ہوگی آپس میں نہ آپ بولتے ہوں گے نہ وہ بولتے ہوں گے بس طرف چاہے کہ شرر شرر اس کے بعد ایک خبر چلتی ہے وزیرعالہ اور ان کے اسسٹنٹ کی زبردست میٹنگ ہوئی اور ان کی شر شر کامیاب رہی والا صاحب نے یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہ ملا آپ کو الیکشن میں جی بالکل اور آپ نے انڈیپینڈنٹ لڑا الیکشن پھر غصے میں اور آپ غصے میں جیت بھی گئے نہیں غصے میں نہیں لڑا میں یہ سمجھتا تھا کہ میرا رائٹ بنتا تھا ٹکٹ کا لیکن پارٹی کا فیصلہ تھا وہ بھی دیکھنا تھا ہلکے کے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ الیکشن لڑے لیکن آپ ماشاءاللہ ایونچولی جیت گئے جیتے سارے نا نا جو تو ووٹ منگینے تھے وہاں جاکے گیا اگر تُسے میرے ووٹ نا نا دیتے ہیں میں تاڑلی بات دباما کرنی ہوں مگر نہیں دیکھیں ان کا ووٹ منگ اتنا تھا تو وہ جیت گئے اور جیتنے کے بعد آپ نے فوراں ہی پی ٹی آئی میں دوبارہ سمولیت اختیار کر لی تو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کن کی وجہ سے ٹکٹ نہیں ملا تھا دراصل بات یہ ہے کہ میرا پہلا الیکشن تھا تو وہ ڈیپینڈ کر رہے تھے زیادہ دیکھ رہے تھے جو الریڈی الیکشن لڑ چکے ہیں وہ جو بھی تھے جنہوں نے یہ کیا جب آپ جیتے اور آپ واپس گئے پی ٹی آئی کے سنٹرل سیکرٹیریٹ تو آپ کی وہاں پہ ملاقات ہوئی ان لوگوں سے جی بالکل ہوئی تو آپ نے انہیں کہا کہ ہونر آمی آپ خوش ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے میں خوش تو نہیں ہوں تو پھر کھل کے بولی آپ کے ساتھ ممائندے بیٹھے ہوئے مجھے ایک سوال پوچھنا ہے آپ دو پوچھئے پی ٹی آئی جب آنے والی تھی اس پاکستان میں تو بولتے تھے کہ نیا پاکستان تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ نیا پاکستان کیا بنا ہے بتائیے جی نیا پاکستان کیا بنا پہلے ٹوماتر سستے سنمیں گے یا نیا پاکستان ان کی ایک تشویش ہے جس کا ان کو جواب آپ سر دینا چاہیے انشاءاللہ سال دو سال کے اندر نہیں تو پھر یہ کیوں دعویٰ کیا تھا کہ تین مہینے نوے دن کا کچھ چیز چپتا ہوا سوال ہے نوے دن کے اندر ہنڈرڈ ڈیز پہ کافی سارا کام ہوئے ہماری پارٹی میں کیا کام ہوئے مہنگائی ہوئی ہے پیٹرول مہنگا ہوگیا ہے ڈالر مہنگا ہوگیا ہے اور کیا ہوئے مجھے بتائیں پریشان جی میں تاڑی دکان باند ہوگی جو بھی ہیں چاہے بھئی concern تو ہے نا ان کا کہ کیا ہوا تو آپ بتائیں میں اس پاکستان کا حصہ ہوں ہم کام کرتے ہیں مہنت کرتے ہیں جب مہنگائی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ فرق کس کو پڑتا ہے امیروں کو تو فرق نہیں پڑتا چلے ہم جیسے لوگ تو survive کر لیتے ہیں لیکن جو لوگ مزدور ہیں جو غریب لوگ ہیں ان کو بہت فرق پڑتا ہے ایتا ڈیگا لو ریجے بلکل انہیں صحیح بات کیے کہ فرق تو پڑتا ہے سب کو چاہے وہ جو بھی انسانوں پاکستانی ہے آپ ووٹ ڈالتی ہیں نہیں بہت اچھے ان سوالوں کے بعد بہترین سوال یہ تھا تو آپ ووٹ کیوں نہیں ڈالتی ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے جب سب نے آکے کچھ بھی نہیں کرنا تو ہم کیوں ووٹ ڈالیں کیا آپ آپ بیس سے دوسری ہنجی کہا رہے ہیں اگلا آپ جیے نظم دوسریوں ناظرین دیکھیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے دیکھیں جی یہ ووٹ نہیں ڈالتی ہیں اپنا ایک ذمہ داری کا ثبوت نہیں دے رہی یہ کیسے پوچھ سکتی ہے اس لیے تو میں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ جو تین مہینے کا لوگ دعویٰ کرتے تھے تب کچھ نہیں ہوا تو ایک دو سال بات کیا ہوں اچھا چلیں یہ تو تین مہینے کا دعویٰ کرتے تھے آپ ان کو ووٹ نہیں دیا مگر وہ جو تین مہینے کا دعویٰ نہیں کرتے تھے ان کو بھی ووٹ نہیں دیا نہیں دیا مطلب ان کا ایک قصور تھا ان کا قصور یہ تھا انہوں نے کیا کیا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا مگر مجھے یہ بتائیں تو پھر آپ نے بھی تو کچھ نہیں کیا آپ سوال کیوں پوچھ رہی ہیں انہوں نے ہوا میں ووٹ دیا ہے کہ ہوا حکمت بھی ہوا کرے گی اگلی بار ووٹ ڈالنا ہے اگلی بار بھی کراچی میں شوٹنگ کر رہی ہوں گی دیکھیں کوئی اگر مجھے لگا کہ پاکستان کے لیے کوئی ایک اچھا جو آپ کو اچھا کون لگتا ہے میرا کہہ دیں کوئی بھی اچھا نہیں ہے پوری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں مجھے بس میں اچھے لگتی ہوں میرے گھر والے اچھے لگتے ہیں بس آپ خود دیکھ لیں یہ خود پرستی کا شکار ہے یہ خود کو خود ہی ووٹ دیں گی پھر اگلی دفعہ لیکشن لڑے آپ خود کھڑا انہوں کو پیار ہے نہیں مجھے کوئی انٹرس نہیں ہے بھائی پوریٹکس میں آنے کا اور اس میں ہم نے رہنا نہیں ہے ہم دونوں ساؤدھ فریقہ چلے جائیں گے کون دونوں میں اور اکرم بھائی کون دونوں بھائی اب کوئی چاند میرا ہے نہ ستارا ڈی جے اب کو رمضان میں مہگائی نے مارا ڈی جے نہ حقومت میں ہمیں کوئی ریلیف دیا پھر کہاں جاتا ہے اے جو کا سہارا ڈی جے خیزے پک جائے جو ہنیا یہی غنیمت ہے کر لیا میں نے پکوڑوں سے کنارا ڈی جے گھن 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 آہ میرے پانچزار دنوں نے بتنے میرے لو اے ہی خان ہے لہا ہنسانو جیکین ہو گئے کہ لئے ابھی پانچزار دنوں ڈند ہے اور بے پانچزار دن تلوہ زندہ ہے جو چیند میں میں ڈی جو چیند میں میں ڈی جو چیند میں میں ڈی جی خصوصہ ہوں میں اٹھرنا ہوئے ہیں ہاں وہ ٹھیکنی میلودی پائی ہے سب تو زیادہ مہنگا ہے جو آئے گا ہمینا نچا پہ دیگا بنے گانے پاکستان وہ جو میرے ذین چسی کہ پٹرول سٹھ رپے ہو جائے گا بجلی دس رپے ہو جائے گا مہیدیشن مفت ملے گی ہاں باب 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 ایت سارا کشی پوچھا ہو گیا ہے ہاں مہتے انہوں مانگ دیاں بھی جرنا کیوں؟ کہ ٹکس لا دے شوڈ بلو میں واپس جا ایسے تم مہنو صرف س ستائیس ہزار مہنو میرے پہ ہے میں نہیں کر سکتا آپ ٹرائے کر لیں میں چیف انسر صاحب کے کتے؟ یہ بیٹھے میں یہاں یہاں پی ٹی آئی دے رہے کچھ کھانا پینانے آپ کھا رہے کسے نو کھان دے رہے اوہ انہوں نے ویٹ ہی نہیں کیا رفاقت علی رفاقت علی شد انڈا آگیا ہے رفاقت علی خان سید رفاقت علی گلانی سید رفاقت علی گلانی میرے پانچزار انہوں نے دیتے ہیں میرے لو اے ہی خان انہوں نے انہوں نے یقین ہوگئے کہ لئے بھی پانچزار دن اوڈند ہے ایک بات ہے نا جیسی عوام ویسے حکمران جیسی عوام ویسے حکمران یہ آپ کچھ تشریح کرنا چاہیں اچھا ہاں بس وہ پچھلی بات پہ ذرا غور کر لی گیا یہ دیکھ لیں آپ سے خود یہ ہم نے تو کچھ بھی نہ کہا باجی اوری کیری پارٹی دین ہے باجی اوری جو فنکار پارٹی ہیں وہ پھڑنا ہے کہ تے واپس چوک دے نہیں کون ہے تیرا کی خیالیں واپس رہ لنگے نہیں وہ اور دینگے پانچزار ہاں جیس دیکھنا تُس ہی انہیں تو آدھیا لوگ کوئی امید بھی نہیں میں پارٹی میں دیں پیسے کی دینگے تو شادی ہوئی تو نہیں نہیں لو اے ہی تے سیاپا پیا ہے اور جنیوں نے فرمایش ہے ہی ہے تُسی ری جانگر ترین صاحب تا رشتہ لے پناتا ہے پہلے بڑا بول دے سنا تھوڑی دیر پہلے بے آئے نا اوہ دن دی بول دی بند ہوئی ہے لاسٹ منتھ ہے لاسٹ منتھ سر ابھی آنی کے پچھلے ہی مہینے آپ مبارکو آپ کو بہت 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 اے سواستے نہیں بول رہے ہیں سر ہیپی فسندے سرو ریڈی ورن ریڈی ورن یدی ورن یدی ورن جانگنی جلالک دینے جانگنی جلالکک اچھا بلا کہ تھوڑا رہا کہاں سے میں تریخوص رہاں مجھے کیسے بتاؤ گا اوہ چیپ مانس تر بزدار ساabil اسمان بزدار ایک انار سو بیمار میرے برگاہ انار کسی دے ہاتھ پچھ بھی چل سکتا ہے میں انہوں کہیں دے نے تینوں پکا پکاے تھے ایڈوائزر نا لائے میں کہ سر طاڑا کی مطلب ہے کہ میں انہوں پہلی بار یہ آفر ہوئی ہے معاف کرنا میں کوئی دے آخلا مند نہیں ہے گا تے نالے میں ایڈے کانفیڈنس نا لائے پشری حکومت نا برا بلا نہیں کہہ سکتا میرا ہاتھ سا نکل جاندہ اس گانتے انہوں نے ابھی آسا نکل گیا زندگی شاید ہو سکتا میں انہوں نے واسدیاں بیکیا ہو ہاں انہوں نے گھردیاں بھی نہیں دیکھیا ہویا پھر کوئی توڑے آل آگیاں میں کہاں توڑے کو جا کے تھوڑا ریلیکس ہوں کیونکہ وہ تو کوئی عجیب جگل کردنے سخت گل کردنے میں تو اس بارے میں مشورہ نہیں دے سکتا میں تو خود اس وقت بات کر رہا ہوں ہمارے پاس جو میمان ہیں ان سے لے سکتا ماشاءاللہ یہ تھی اپنا گلانی صاحب نے ہاں تیج خاموش نے پہلے بڑا بول دے سنا تھوڑی دیر پہلے بھی آئے نا انہوں تھی بول دی بند ہوئی نہیں نہیں ماشاءاللہ شاہدی کافی عرصہ ہو گیا انتے لاسٹ منت ہوئے لاسٹ منت سر ابھی انہی کے پچھلے مہینے آپ مبارک ہو آپ کو بہت بہت اس واسطے نہیں بول رہے مبارک ہیپی پسندے ایک مہینہ ایک مہینہ تسی پہلے ملے ہوں دے نا گلانی صاحب تسی ویک دیکھنے بول دے سن سر مظفر گڑ لیا راجن پرچاؤک آدم چوبارہ انہوں نے بینجل سے کور کیتے نے بھئی ایسی تقریر کر دے سن ایسا بول دے سن پھر پورے علاقے نا فیصلہ کیتا بہت بول دے نا انتی شادی کرو اچھا 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 بابی کو تسی پچھلو نا بابی کی مسئلہ بابی کی مسئلہ وہ بابی نہیں ہوئے ان سے نہیں ہوئی ہے ان کی شادی مرین صاحبہ نے اجڑے آدھا کارا بڑے کمال فن کارا تین نل کی تین ابے نہیں کی انہوں نے انہوں نے نہیں کی انہوں نے نہیں کی تین تین نل کی میں کر لے جو دونوں نے کی تین دونوں کی شادی ان سے نہیں ہوئی ہے ان کی شادی الگ ہوئی ہے اچھا الگ الگ ہو گئی میں سنگل ہوں آپ بے فگر ہو کہ اللہ ڈبل بھی کر دے اچھا الگ اچھا الگ اچھا الگ اچھا الگ اچھا الگ میں کہ پوچھو آپ کا سوال ہے آپ خود پوچھیں اس کا دل اچھا ہونا چاہیے انہوں بائی پاس دے پھلے بائی پاس ہے تو دل کھول گا رکھے دے میں بہت کھا ہوں ڈیمانڈ تو سننیں آپ تو دل اچھا ہونا چاہیے دل اچھا ہونا چاہیے یعنی نیچر اچھی ہونے چاہیے اور سنچیئر ہونا چاہیے ویل سیٹلڈ ہونا چاہیے اچھا نہیں ایک منٹ یہ آپ نے بتائیں دیکھیں ویل سیٹلڈ کی کیا دیفینیشن ہے آپ کے لئے مجھے اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف دیکھنا نہ پڑے مطلب میری ہر چیز ہر خواہش وہ پوری کرے نہیں آپ کو کیا چاہیے مجھے کوئی بتائیں کوئی نارمل چیز ہوتی ہیں آپ کو اگر صرف مطلب کے کوئی مسکارا چاہیے لپسٹک چاہیے یہ میں خود لے لیتی ہوں ایسا کیا چاہیے آپ کو جو کہ آپ سمجھتی ہیں وہ آپ چاہیں گی کہ آپ کے دیکھیں ہم سب کچھ بتا دوں آپ بتائیں کیا چاہیے آپ کو کل چیک ملیا نا منہ دسو دسو صحیح ہے تو صحیح نا کیا آپ کے کوئی موٹی موٹی چیزیں ہمیں بتا دیشی تاکہ میں آئیڈیا تو اور ان ٹرین تا ڈنال آ دیئے اسی طرح کی کوئی چیز اور انس ٹرین آپ چاہتی ہیں کہ کوئی آپ کو خرید کے دے مطلب وہ تو ان لوگوں سے نہیں چال پا رہی آپ کو کون خرید کے دے گا ایکچلی میں کس قسم کی آپ اس کو مچھے محبت ہونی چاہیے جس نے آپ کے ساتھ شادی کیا میں نے پہلے بولا کہ مجھے اس سے محبت ہونی چاہیے مجھ سے تو بہت لوگوں کو ہو ہی جاتی ہے محبت اچھا فاقہ صاحب یہ کونفیڈنس تو آپ کو جو ان کے اندر نظر آ رہا ہے کہ یہ تو بالکل مجھے عمران خان صاحب کی یاد آ رہی ہے اتنا کونفیڈنس تو ان میں ہی ہوگا شاید کہ گبرانہ نہیں دیکھیں جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ان پر کیا کونفیڈنس ہے اللہ لیکن شاہد صاحب ووٹ انہوں نے نہیں دیا مگر آپ بتائیں کہ یہ ان کا کونفیڈنس آپ کو کچھ لگ رہا ہے کچھ انٹرسنگ سا ہونا چاہیے ہونا چاہیے آپ پہ ہی تھا ایسا آج سے مہینہ پہلے تک الحمدللہ پہلے بھی تھا اچھا ابھی بھی ہے دوسرے والے جملے پہ آپ کی آواز بیٹھ کیوں گئی ہے آپ درا انچہ بولیے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ابھی بھی کونفیڈنس ہے کہ لوگ آپ پہ مر جاتے ہیں الحمدللہ آپ بھی نے یقین کرو نما چادو کا ارمگایا حمدللہ ایک تو اسی اندر جانا دیں کہاں پھڑو یا ساپ کرو سارا جی مار بھر کے تو انہوں نے بولنا شروع کیا اور تم آگے سے اتنے ڈرانے والی باتیں کہہ رہے ہیں ایسا تو شاہ جی کچھ نہیں ہوتا نا یہ ان کا اپنا تجربہ بول رہا ہے جی ان کا اپنا تجربہ بول رہا ہے نا آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے ڈنڈا یہاں کو بھی ابھی یہ نوبت نہیں آئی یہ پرانے ہو گئے ہیں اچھا آپ نے سنا ہوا ہے کہ یہ نوبت آ جاتی ہے سنا ہے لیکن ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے کچھ ہوا نہیں ہے مگر آپ کا کانفرنس مریم بڑا زبردست ہے یہ گھر کتنا بڑا ہونا چاہیے میں پوچھوں جی پلیز سرا پوچھیں گھر کتنا بڑا ہونا چاہیے کتنا بڑا ہونا چاہیے آپ نے رہنا ہے آنکے کیا کرنا ہے چنی تڑیا فرمیشانہ تڑے انڈ تے بتا کی اونا تاہیدہ منڈات تا فیال تے چینہ دی موڈساگل ہو نہیں ہے میری ماما ڈالتے ہیں کمیٹی اچھا تو اچھی ہے کمیٹی جو شروع ہونے والی اگلے دو تین مہینے میں پوچھوں گے میں بتا دوں گے آپ بتا دیں گے آپ شاہ جی آپ انٹرسٹیڈ ہوں گے کمیٹی ڈالنے میں ویلکم بیک ڈو مزاکرہ جی ابا عجیب و غریب کیا ہے جی آج کی عجیب و غریب خبر یہ ہے کہ پاکستانی ایک بیوی نے اپنے ہزبن کو قید کر کے رکھا ہے کیونکہ اس کا کہنا یہ ہے کہ اپنے ہزبن کو دیکھنے کا حق صرف اسے ہے اس وجہ سے جب بھی کہیں وہ باہر سیر کے لئے جاتے ہیں تو وہ اپنے ہزبن کو برکہ پنا کے رکھتی ہے تاکہ کسی بھی نامہرم عورت کی نظر اس پر نہ پڑے ہوئے 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 مزاکرنیس کی یہ انتہا مثلا کی کر رہے مثلا مرغہ بنا کر رہے ہیں مرغہ برکہ تو آپ کی باری ہوتا ہے برکہ یہ سمڑ باچوں ہنجیدہ نکلے گھتا ہے وہ جو بھی ہے لیکن یہ محبت کے ایک انتہا ہے کیوں شاہ جی آپ کو لگتا ہے ایسا ایسی نیوز نہ چلوایا کریں تو بہتر ہے اگر اگر ایسا ہو جائے تو کوئی عجیب سانا رہے کہ آپ کو اتنی ایک محبت ملے گا آپ کہیں کہ میرے علاوہ تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا یہ دم مزا ہے تو اسی سمڑی برکہ پاکا جاندے ہو یار برکہ پاکا بند کرو مریم آپ کو جسٹیفیٹ لگتی ہے یہ محبت نہیں ہے تو پاگل پہنے شاید شک نہیں پہلا آپ کا ٹرس لیول اتنا ہونا چاہیے کہ بھلے خوبصورت ہو نا ہو آپ کے شوہر پہ آپ کا ٹرس ہونا چاہیے کہ وہ کتنی بھی حسین لڑکی ہو آپ کے سوا کوئی کسی کو دیکھے نا آپ اتنا اپنا بیلڈ کریں نا ٹرس بیلڈ کریں آپ اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کریں اتنی زیادہ کہ تاکہ وہ کہیں اور نہ جائے یہ تو دماغی مسئلہ ہے اپر خواب آگے جاندہ ہے سکا پراہ باجی رستہ دینا مننگنا باجی مارے ایک سیگمنٹ ہے ٹوینٹی ٹوینٹی کا جس کے اندر میں آپ سوال پوچھوں گا اور آپشنز دوں گا آپ کو ان میں سے اپنا جواب ڈھونڈنا ہے کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے یا نہیں دے پا رہے تو آپ مارے جنرل نالج کے سیگمنٹ میں سے سوال اٹھا سکتے ہیں تو پہلے کس سے آغاز کریں بتائیے لیڈیز فرس لیڈیز فرس شاہ جی نے کہا ہے نہیں نہیں نیا پاکستان آگے تبدیلی آگئی ہے اب ان کی پہلی باری اب آپ بتائیے شاہ جی جو آپ کو ووٹ نہیں دیتے وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ پہلے جائیں گے سر یہ بتائیے مجبوری کے تحت آپ کو ان میں سے کسی ایک کی تصویر بڑی اسی فریم کرا کے اپنے کمرے میں لگانی ہے آپ روز سبا اٹھیں گے آپ کی پہلی نظر ان کے چہرے میں پڑے گی کس کی دیکھنا چاہیں گے وہ تصویر آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں صداری صاحب کی تصویر ہوگی وہ ٹھیک ہے سر یہ بتائیے ایک چیئر لفٹ ہے اور وہ چیئر لفٹ دو پہاڑوں کے درمیان میں جا کے اب فس گئی نیچے کھائی چیئر لفٹ کے اوپر شاہ جی آپ بیٹھے میں ہیں سات سے آٹھ گھنٹے اس چیئر لفٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی مدد نہیں آنے والی کس کو بٹھانا چاہیں گے اپنے ساتھ آپشنز آپ کے پاس ہیں ماہرہ خان اور مریم چودری صاحبہ مریم چودری کوئی خاص وجہ ان سے میں ملا نہیں ہوں چلو انہیں ان سے مل کے آپ کو لگا کہ آپ ان کے ساتھ انہیں میں قائل کروں گا کہ ووٹ دیا کریں جنہ شرم آرہی تو ہی جا کے پاپ انہوں بھی ملنا ہے بھی گینج رہا یا تم برالیا کرو ایک تو میں کہنا کہ شاہ جی صحیح جانے تھا شاہ جی آپ یہ بتائیں لانگ فلائٹ پہ جا رہے ہیں آپ تیرہ چودہ گھنٹے کی فلائٹ ہے سیٹ آپ کی ہے اور ساتھ والی سیٹ ہے خالی کچھ لوگ آتے اور دیکھتے ہیں کہ اگر آپ جاز دیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں ان میں سے کس کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں رانہ سناولہ کترینہ کیف اور کرینہ کپور رانہ سناولہ کوئی خاص وجہ انہوں نے پرش کترینہ دی فوڈون دیں کیونکہ گھر بھی جانا میں آپ نے گھر بھی جانا اس لیے آپ نے رانہ سناولہ ان میں سے کس کی جان بچانا چاہیں گے آپشنز ہیں آپ کے پاس فورن منسٹر آف پاکستان جناب شاہ محمود قریشی اور پی ٹی آئیز بیلویڈ جناب جانگیر ترین جانگیر ترین جانگیر ترین صاحب کی جان بچے گی فورن منسٹر پھر رہ گئے لائف جیکٹ سے بہت ساری تانیہ جانجی کے لیے جی مریم بی بی دیکھ لیا آپ نے سمجھ آگی آپ کو گیم کی تو بتائیے چیئر لفت وہی جو جاتی ہے بس اور ساتھ سے آٹھ گھنٹے چیئر لفت نہیں ہلنی ان میں سے کس کو اپنے ساتھ آپ چیئر لفت کو بٹھانا چاہیں گی آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں فہد مصطفیٰ اور رفاقت صاحب ان کو تو ابھی ملاقات ہوئی ہے جانتی نہیں ہوں تو فہد مصطفیٰ فہد مصطفیٰ کو آپ نے ساتھ بٹھایا آپ نے کوئی خاص وجہ اوہ انہ دے پران موڈر سیکل دے گا آپ کوئی بتائیں کی وجہ نہیں نہیں وہ اس لئے کیونکہ وہ بھی آرٹسٹ ہیں آپ ان کو جانتی ہیں آپ ان سے ملی ہوئی ہیں جی جی اچھا یہ بتائیے میڈم ان میں سے کون اچھا ہے کون بہت اچھا ہے اور کس کے بارے میں کہیں گے کہ چلیں بس چھوڑے اگلا سوال کریں آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں ماہرہ خان مہوش عیاد اور سبا کمر تو کون بہت اچھا ہے سبا کمر کون اچھا ہے مہوش عیاد اور کس کے بارے میں کہیں گے کہ بس اگلا سوال کریں آپ کو بتائیے جس کا نہیں مجھے بالکل نہیں بتا آپ نے بتانا ہے ماہرہ 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 خان صاحبہ آپ ہیں وہ خاتون جن کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں کہ بس اگلا سوال کریں ٹھیک ہے یہ بتائیے کہ ایک لانگ فلائٹ پہ آپ بھی جاری ہیں ساتھ والی سیٹ آپ کے خالی ہے چودہ پندرہ گھنٹے کا سفر ہے ان میں سے کس کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہیں گی اس لانگ فلائٹ پہ آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں رنویر سنگھ اور پھر یہ آگئے پھر یہ آگئے آپ بتائیں کیا کرنا ان کا چلیں انڈ ڈرائیف پہ ان کو بٹھا لیتی کوئی خاص وجہ کیونکہ انہوں نے میرا نام لیا تھا تب آپ نے ان کا نام لیا انہوں نے آپ کا نام لیا حساب برابر حساب برابر ہو گیا شاہی جی قرض اتار دیا قرض اتار دیا یہ تو آپ لوگوں کے اوپر ہے آپ لوگوں کے فیصلہ باہمی جو بھی ہو سکے یہ یہ بتائیے میڈم ان میں سے کس کا فون آئے تو فورا اٹھائیں گی کس کا فون آئے تو میسج پہ جواب دیں گی اور کس کا فون آئے تو آپ اپنا فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گی ٹھیک ہے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں نومان حبیب موسن حیدر اور علی خان کس کا فون آئے تو فورا اٹھائیں گی علی خان کس کا فون ہے تو میسیج پر جواب دیں گی نو مان حبیر اور کس کا فون ہے تو آپ فون بنگ کر کے سائٹ پر رکھ دیں گی کیا نام لیا تھا آپ نے موسین حیدر موسین حیدر موسین حیدر کا پتہ ہے کون ہے آپ کو تو پھر آپ نے اس بچارے کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا کیونکہ میں جانتی نہیں ہوں تو میں کسی بودھوں تسی کراچیوں آئے جائے کے آئی سی یوں جو آئے جائے دوسرے لیو جی آخری سوال ہے آپ سے دوپتی کشتی میں سوار ہے اور آج کشتی کے اندر صرف ایک ہی لائف جیکٹ ہے وہ لائف جیکٹ آپ نے خود پہننی ہے یا کسی اور کو دیں گی آپشن جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں آپ اور جناب عمران خان تو کس کو بچنا چاہیے دیکھیں ابھی تو میں اگر عمران خان کا بھی نام لے لیتی ہوں تو یہ تو صرف شو میں بیٹھنے کے لیے وہ ایک بات کروں گی ہر کوئی اپنی جان پہلے بچاتا ہے جب اپنے پہ آتی ہے سب اپنی سوچتے ہیں ملیج کمیٹی ضرور پاندے ہو آپ کو کیسے بتا چلا اچھا کمیٹی ڈالتی ہے بڑا ہی زبردست گیس بک آپ کا کیسے رفیا تو آخری میری بہن کمیٹی کتنے کی ڈالی چھوڑی یہ پروگرام کو اب تو ہو گیا جو ہونا تھا مارے ساتھ تو بزائن آخری کمیٹی کتنے کی ڈالی میری ماما ڈالتی ہے کمیٹی اچھا تو اچھی ہے کمیٹی جو شروع ہونے والی اگلے دو تین مہینے میں شروع ہونے والی ہوں میں پیسے کٹھے کر لوں گا پوچھوں گے میں بتا دوں گے آپ بتا دیں گے آپ شاہ جی آپ انٹرسٹڈ ہوں گے کمیٹی ڈالنے میں شاہ جی پہلے کمیٹی نکلی ہوتا ہوں آپ نے پلیز مریم ہم یہی گوگل کر کے بتانا ہے کہ اگر محلے کے اندر کوئی نئی آنے والی کمیٹی ہو اور اگر آپ کے کونٹیکٹس ہوں تو پلیز میری پہلے نکلوا دیجئے کتنے والی رینج کیا آپ کی آپ بتائیے کتنے رینج تک آپ لوگوں کے پاس اویلیبل ہیں مجھے پتہ نہیں ہے پوچھوں گی ماما سے جا کے مگر لاس ٹائم کوئی پتہ ہے کہ کتنے کی نکلی تھی کتنے کی نکلی تھی ایک ڈالی تھی دس لاک کی دس لاک کی ارے واہ اور کتنے عرصے بعد نکلی کوئی پتہ نہیں ایک سال کی ہوتی ہے ایک سال کی ہوتی ہے دس مہینے کی ہوتی ہے یہ نہیں کہ لاکھ روپے والی کمیٹی ڈالے نا تو لاکھ روپے والی تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا کہ وہ تو نکلے گی تو ٹھیک ہے شاہ جی آپ پچاس دار ڈالنا چاہیں گے میرے ساتھ ٹھیک ہے جی میں بھی ڈال لے خوادیر و حضرات اس کے ساتھ ہی میں آج کا شو ختم کرنا چاہوں گا کیونکہ آخر میں میں نے چیف منسٹر کے ایڈوائزر تو اپنے ساتھ کمیٹی پر ازا مند کر لیا ہے اتنے دیر آپ نے کمیٹی کی ڈسکرز کیے میرا انٹرس بھی پیدا ہو گیا یہ تو اچھا ہوا ہمارے پولنیشنز کا کسی کمیٹی کے معاملے میں تو انٹرس ڈویلپ ہوا ہے مگر شاہ جی بیسٹ آف لکھ فور یا میرے لائف اور کریئر مریم آپ کو بہت بہت شکریہ بیسٹ آف لکھ فور یا کریئر امید کرتے ہیں کہ آپ کی تمام تر خواہشات پوری ہوں کمیٹیوں سے لے کر جہاں جہاں تک وہ جاتی ہیں ڈی جے بھائی آجائیں پھر